اب آجائے اس کیمرے پہ سب کو اعتراضات ہوں گے بزرگوں کا بھی تقوی جاگ جاگ گا مگر ایک شخص قرآن سے جادو کا اقرار کر گیا کسی بزرگ کا آج تک تقوی نہیں جاگا تو اس کا کیا بات ہے کیا تم بھی قائل ہوئے اس چیز کے تیری خاموشی کسی چیز کی دلالت کرتی ہے تمیز نہیں ہے کہ جب صحابہ کی بات کریں گے تو الفاظ کون سے استعمال کرنے چاہیے اور آگے ایک فعل صحابہ سے ثابت کرتے ہو پھر اسی کو بے غیرتی کہتے ہو نحوست کہتے ہو تو اوپر سے اس کو توبہ کرنے کے بجائے دفاع میں لگ جائیں گے ہم کو ہم انسان کے گناہ چھپا سکتے ہیں کیونکہ وہ گناہ جو گناہ ہے لیکن کفر تمہارے نہیں چھپا سکتے کہ کفر سے سارے تمہارا تقوی بھاڑ میں چلا جائے گا جب ایمان گیا تو تقوی ساتھ چلا گیا رہی معاشرتی برائیوں سے بچنا تو یہ تمہیں بڑے بڑے کافر بھی نہیں مل جائیں گے انصاف اور عدل ہر چیز آج کفار نے جو پیش کیا تم پیش بھی نہیں کر سکتے اس دور میں تمہاری فضیرت ہی ہے ایمان کی وجہ سے تمہیں بخشے گا ایمان کی برکت سے تمہیں بخشے گا آجزی کی برکت سے اپنے انکساری کی برکت سے درجات تو پہچان لو ذربہ ذربہ کے رٹے سارے لگا لیے اور بیان کرتے وقت تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ میں پیچھے کس کا نام لے رہا ہوں ہمیں بھی پتا ہے مگر زبان تو تیری پسل گئی نا قرآن پہ بھی پسل گئی اصحاب پہ بھی پسل گئی ظالم ابھی بھی فرصت ہے تو بانہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا تم ادھر آ جاؤ گا ایک انسان کے سامنے تم نے جواب دی دیا اس کا تو پھر تم اللہ کے سامنے بھی جواب دے دو گے اور جب انسان کے سامنے اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اللہ کے سامنے بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے ایک سوال تم جسے کر لے اللہ کہ یہ قرآن جب میں نے نازل کس میں کہیں ذکر ہے کہ اسے قرآن سے جادو ہوگا تمہارے پاس جواب ہے اور اسی قرآن میں اللہ فرمائے گا کہ تمہیں آیت موجود ہے کہ جادو کفر ہے سلمان علیہ السلام کی برات کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان نے کفر نہیں کیا کیونکہ یہود نے مشہور کرتے ہیں کہ جادو تو جادو کی نسبت نبی کی طرف کم سے ہوئی اور وہ کیسے ہوئی اس کی پیچھے ایک تاریخی حقائق پہنچ ہوئے کہ سلمان علیہ السلام جو بھی جادو کے کتاب سلپ کرتے ہیں اپنے تخت کے نیچے رکھ دیتے تھے تو کسی کو پتا تو تھا نہیں تو جب آپ پردہ فرما گئے تو شیطان بزرگ کی شکل میں آیا آپ کہتے ہیں دیکھو کس شکل میں کہہ سلمان علیہ السلام کا اصل خزانہ اس تخت کے نیچے ہے اب تخت بھی حضرت کا تو اگر قوم ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے کہ قوم ہمیں یہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام نے حیات میں ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھا یہ دیکھو نبی کی حیات میں جو چیز ہے اس کی طرف آؤ انہوں نے حیات کو چھوڑ کے تخت کے نیچے والی چیز پر کر لی کہ چاہیے یہ خاص چیز ہے اور پوری قوم گمرا کر تو اس وقت کسی نے یہ لیکا جب نکالا تو تخت کے نیچے سے جادو کی کتاب ہے تو اصل خزانہ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سلمان علیہ السلام کی ساری طاقت یہ نعوذ باللہ تو اب اس کی برات کیسے کی جا سکتی ہے اب نبی آئے گا کتاب میں تو قرآن نے اس کی برات کیونکہ وہ تو مقلط ہے اور شیطان نے ان کو گمرا کر دیا اور وہ چلتے رہے اسی پر تو فرضی باتیں کر کے آج بھی آپ احادیث کا انکار کرتے ہو فرضی مسائل بیان کر کے بزرگ اپنے مزاج بیان کر کے یہی چیزیں کر کے اور حضور کی صحیح صحیح روایات میں وہ چیزیں موجود ہو اس سے تمہاری کراہت ہو پھر بھی تمہارا ایمان مضبوط ہے تو دوسرے کو کیا لگا ڈر نام کی چیز ہی نہیں خوف نام کی چیز ہی تم میں نہیں خوارش کی طرح بیٹھ کے سارے جاؤ گے تو جو بھی کرے جنتی ہے دوسرے نیکی بھی کرے وہ جہنمی اب جو جنتی ہے ان کا ڈر دیکھو صحابہ کی معرفت کیا تھی حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی حضرت عمر جنتی صحابی سارے صحابہ جنتی خوف دیکھو ڈر دیکھو یا اللہ مجھے کچھ مت کہنا اور تم ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہماری بے باقی دیکھو اس کو جواب دو جب جنت میں جائیں گے یہ تو جنتیوں کی بات ہے کہ اس کو بہت ترہوریں ملیں گی ہم تم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ کس کو پتا ہے وہ تو دھڑلنے سے مولوی صاحب تو بھی بیٹا ہوا تھا سمجھتا تھا کہ میں جنتیوں وہ بھی دھڑلنے سے ایسے بیٹی تھی کہ میں جنتیوں بولو یہ تو جنتیوں کی باتیں ہیں کون جنت میں جاتا ہے کون تکی ہم تم جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے تو بعد میں پتا چاہتے ہیں لیکن جو بات تم نے کر دی یہ جنت کی طرف کبھی نہیں جاتی جنت اللہ کے عاشقوں کی جگہ ہے جو اللہ کے نام پر مر مٹتے ہیں جو اس کے انعام پر مر مٹتے ہیں جنت اللہ کے محترزین کی جگہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح رکھے گا اس طرح رکھے گا یہ شکوے شکایت ہیں یہ یہاں بھی اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں وہاں بھی اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اپنے افسر کے سامنے کیسے بیٹے ڈائریکٹر کے سامنے اس کے ہر غلطی بھی تمہیں اچھی لگتی ہے کیونکہ روکڑا جو مل رہا ہوتا ہے جہاں بلائے گا وہاں جاؤ گے جہاں بکنگ ہوگی وہاں جاؤ گے کیوں کہ پیسے جو مل رہے ہیں یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لئے جب ہر فعل کو جائز سمجھتے ہو بات تو شرف اور عزت کیے ایک مخلوق کے اندر ہے اور اللہ کے سامنے بہت فرق یہ ہے کہ صاحبِ نظمت کونسی اس کو قبول کرتا ہے اور دنیا کونسی ایک شہزادہ دوڑ کے آ رہا ہے ایک بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے وہ بچے کی ماں دعا کر دی یا اللہ اس شہزادے کی طرح میرے بیٹے کو بنا کتنی اس کی تھاٹ بارٹ ہے وہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسے مت بنانا دوڑی دیر بعد ایک ملنگ خاتون آتی اس کو لوگ پتر مار رہے ہوتے ماں دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو ایسے مت بنانا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کے یا اللہ مجھے ایسے بنانا کیونکہ وہ عارف تھی وہ ظالم تھا کہ دنے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے یہ دل کی آواز نہیں ہوتی کہ یہ حال ہے ہمارا کون کس کی قبول کر لے وہ وہ شاہ کو گدہ کر دے گدہ کو شاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے میں کٹھانے تو تم جتنے بڑھتے جاؤگے نا اتنا مٹھتے جاؤگے اور جتنا تم پھولتے جا رہے ہو تم بنے نہیں ہو تم بنے نہیں ہو تم مٹے نہیں ہو جب ذکر کرو اذکار کرو اور آج جسی تمہارے اندر آتی جائے تم مٹنا شروع جائے تو سمجھ دو تمہارا ذکر چڑھا رہا ہو اور ایہم